کہ مردے کو ٹھو کر ماری اور وہ زندہ ہو گیا اے معلوم یہ زندہ کیوں دوبارہ ہوا تو کہا یہاں مسئلہ دوبارہ کی نئی بات مردے کی نہیں ہے بات یہاں میرے دوست کی بات کی ہے اس کی زبان کی ہے کہ میرا دوست کہے اور میں اس کو پورا نہ کروں میرا دوست کہے اور میں اس کو پورا نہ کروں وہ بات الگ ہے یہ مر گیا ہے عالم برزخ میں پہنچ گیا ہے بس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مرا ہے یا کب کا پہنچا ہوا ہے میں تو اپنے عبدالقادر کی زبان دیکھ رہا ہوں کہ میرا عبدالقادر کیا چاہتا ہے عبدالقادر یہ چاہتا ہے زبان سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے کہہ رہا ہے اللہ میں ٹھوکر ماروں گا دو زندہ کر دینا اب ایسا ہی ہوگا عبدالقادر کی ٹھوکر لگے گی اور یہ مردہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اب اس میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہی میرا چہیتہ بندہ بنے گا یہی میرا چہیتہ بندہ بنے گا کوئی نہیں بنے گا اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ جو فرضوں کو پورا کرے جو فرائض کو پورا کرے اس کے بعد میں نوافل کے ذریعے مجھے راضی کرے فرائض کو پورا کرے پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب چاہے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور پھر جب میں راضی ہو جاؤں گا پھر میں اس کے محبت کے ڈنکے بجاؤں گا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا جسے میں عزت دے دوں اسے کوئی رسوہ نہیں کر سکتا اور جسے میں زلت دے دوں اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا اب میں نے عزت دی ہے اور جب میں نے عزت دی ہے تو میری عزت وقتی نہیں ہے میری عزت کوئی لمحے کے لیے نہیں ہے کہ ابھی عزت تھوڑی دیر کے بعد ختم میں جسے عزت دیتا ہوں تو قیامت جک کے لیے عزت دار بنا دیتا ہوں پوری دنیا نے دیکھا ایک ایک ولی کو اٹھا لی دیئے جیسے عزت اس وقت نہ ہوگی جو آج اللہ تباکتاً بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے یہ دنیا یہ دولت والی روپے والی کوئی عزت نہیں یہ کیا عزت ہے کہ آدمے موپے تو سلام کرے بعد میں جا کے گالی دینے لگے کہ بہت برا آدمی ہے عزت تو وہیں ہے جو اللہ نے دی ہے اس عزت کے سوا کوئی عزت ہے ہی نہیں اور جو اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں میں برگزیدہ بندوں میں ہمارا نام بھی رقم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدرنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جس مقصد کے تحت میلاز شریف کی محفل کا انعقاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رحمتوں کا نزول فرمائے برکتوں کا نزول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی روزی میں برکت اتا فرمائے غیب سے مدد فرمائے باخرد دعوانا الحمدللہ رب العالمين دعوانا ناڑا کھ لی ڈیو